مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے ملک بنایا تھا اس میں مسلمانوں کو تو کیا فائدہ ہوا ہے چند لوگوں کو جن کے پاس پاور آگئی ہے ان کی تو موجے موجے ہیں اور یہاں سے جو ہندو سکھ بھاگے تھے ان کے گھار انہوں نے چین لیے اور اپنی پراپٹیز بنا لیں لیکن عام بندے کے لیے جو رستے کھلنے چاہیے تھے وہ نہیں نہ کھلے تب ہی پچھتر سال کے بعد اب یہ برا حال ہے پاکستان کا ورنہ جس طرح ایک ملک بنایا تھا اگر یہ واقعی سنسیور ہوتے تو پھر خدمت کرتے پاکستان کے لوگوں کی جو زیادہ تر مسلمان ہیں انہوں نے نہ مسلمانوں کی خدمت کی اور جو بچارے غیر مسلم ہیں ان کا تو ویسے برا حال ہے تو انہوں نے کس کے لیے یہ ملک بنایا تھا یہ لوٹ اپنی مار اور لوگوں نیشنل جو ہوتی ہے ریسورسز اس کا غلط استعمال کرنا اس کے لیے بنایا تھا ملک مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہندوستان کے مسلمان جو پڑے لکھے ہیں جن سے کئی محفلے ہوئیں بومبے کے پورے ایک لیڈنگ مسلمانوں کے ساتھ میری اکشام ہوئی وہ کئی اخبار نکالتے ہیں کئی چار پائنسو سے زیادہ ان کے اپنے سکول ہیں جو ریگلر ایڈوکیشن دیتے ہیں مدرسے والی نہیں تو ان کی لڑکیں بھی پڑھ لکھ گئی ہیں کوئی پی ایش ڈی کر رہی ہے کچھ انجینئرز ہیں تو یہاں کے مسلمان ایک سیکلر سٹیٹ میں رہتے ہوئے زیادہ ترقی کے چانسز ہیں ٹھیک ہے کچھ آج کل سیاست جو ہے اس کے اندر ووڈ بینک کی پولٹیکس میں مسلمان آئیسولیٹڈ بھی فیل کرتے ہیں لیکن الیکشن ہوتے رہتے ہیں حکومتیں یہاں بدلتی رہتے ہیں تو اس کا بھی چانس ہے پتہ نہیں اگلی الیکشن کون جیتے گا جو بھی جیتے گا اس کے ساتھ ہی یہاں کے لوگوں کو اپنی حقوق کے لیے کام کرنا پڑے گا یہ فرق ہے اچھا سر آپ وہاں پہ ہندووں اور مسلمانوں اور سکھوں کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہوا ہوگا کیا ڈیفرنس فیل کر رہے ہیں ان کے درمیان یہ بڑا جیس کا سوال ہے ہندووں کے ساتھ میرے کیا فیلنگ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کیا فیلنگ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کے ہندووں اور سکھوں اور مسلمانوں سے میں ملاؤں جو پڑے لکھے ہیں انلائٹنڈ ہیں سیکلر ہیں اور جنہیں اکل ہے وہ ہندووں وہ مسلمان وہ سکھوں وہ میرے ساتھ پوری پوری شام بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں چاہے وہ پنجاب کے ہوں یا مہراشتہ کے ہوں یا کرناٹکہ کے ہوں یہ ہندو مسلمان سکھ کیٹگری جو ہے نا اس کا ذکر ہی مجھے عجیب سا لگتا ہے بات میں کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان ہے میں نے نہ کبھی اسی کا نام پوچھا ہے اور اگر بتایا بھی ہے تو میں نے اس کو کوئی نوٹس نہیں لیا کیا؟ بکوز میں میں نہیں ملاؤں پر ریلیجن میری خیال سے ریلیجن جو ہے وہ ایک اتفاق ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو وہ ہمارا نام ہے کسی ہندو کے گھر پیدا ہو جاتے تو وہ ہمارا نام ہو جاتا آپ نے کتابیں پڑھی ہیں آپ زندگی میں کیا کیا آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں وہ میار ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب پچھلے کافی آپ نے انٹرویو میں میں آپ کے انٹرویو سنتی ہوں آپ نے کافی بار کہا کہ ہندوستانی لوگ جو ہیں وہ علم کی قدر کرتے ہیں اور آپ وزٹ بھی اسی وجہ سے شاندہ رہا کہ وہ آپ کی قدر کر رہے ہیں یعنی کہ علم کی قدر کر رہے ہیں تو صرف سب سے بیسٹ ایکسپیڈینس آپ کا کیا رہا وہاں ہندوستان میں اور آج آخری دن میں؟ نہیں یہ اگر میں کچھ ایسی ایک لسٹ بناوں آگے پیچھے تو کئی لوگوں کا دل میں دکھاؤں گا کہ لوگوں نے اپنی طریقے سے پوری کوشش کی کہ میں خوش رہوں آرام سے رہوں اور مجھے بیسٹ پلیٹفورم دیے جائیں جہاں پہ میں بول سکتا ہوں ہائیسٹ لیول تک لوگ مجھ سے ملنے آئے بولنے کی انویٹیشنز نہیں تو یہ گریڈ بنانا would be unfair یہ کوئی میں diplomatic بات نہیں کر رہا یہ میں اصولاً بات کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کوئی ملتب یہ مناسب نہیں ہوگا اس کا ملتب ہے باقیوں نے کم کی ہے یہ that would be not fair people did what they could کتنے لوگوں کو نے بلکہ یہ ہے کہ اتنی دعوتیں تھیں جو میں پوری نہیں کر سکا میں نہیں جا سکا لوگوں کے ایمیل آئے میں نے انہوں کا جواب نہیں دیا کیونکہ اگر میں وہ جواب دینا شروع کروں تو i have no time to do anything else میرا ویسے زندگی کا اصول سوکم میں رہ کے اور ساری عمر رہا ہے کہ for every message i always write a return اس دفعہ نہیں ہو سکا میں ہر ایک کو birthday present birthday greetings بھی بھیجتا ہوں ساری عمر اس دفعہ مجھ سے وہ نہیں ہو سکا کیونکہ i am traveling اور یہاں پہ یہ اتنا میرے پہ pressure ہوتا ہے آج یہاں تقریر ہے کل وہاں کسی سے ملنا ہے تو مجھے وہ سارا کام چھوڑنا پڑا ہے so i would say that the people of india جو ہیں وہ امن پسند ہیں وہ دوستی کے بھی حق میں ہیں لیکن ان کے جو خادشات ہیں مطلب خدشات ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں دوستی کریں ابھی ہندو temple پہ انہوں نے attack کر دیا ہے اور terrorism ہوتی ہے drones آتی ہیں جس میں drugs بھیجی جاتی ہیں تو کشمیر کے اندر بھی ہمارے آپ آکے soldier مار دیتے ہیں تو ایسے ملک سے ہم کیوں دوستی کریں ہم کیا پاکستان پہ dependent ہیں نو انڈیا is now too strong to care about کہ پاکستان سے ہاں ایک defense کے level پہ ان کو میشہ چکرنا رہنا پڑتا ہے کہ بھئی کوئی ادھر سے یہ نہ ہو جائے یا جس طرح پاکستان کو بھی اپنی defense کا پورا حق ہے اس کے علاوہ جو تھانا پہلے indopark ایک hyphen تھا وہ remove ہو گئے they say we are no longer thinking of indopark we are india pacific پورا دنیا میں ہمارا اپنا نام ہو رہا ہے تو پاکستان اگر نہیں دوستی کرنا چاہتا normal relations نہیں کرنا چاہتا تو too bad پاکستان is the loser میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا so that's a big change in india بلکل سر آپ نے ابھی جیسے نام لیا مندر کا ہم سب یوٹیوبرز ٹھیک ہے main digital sorry main media نے ابھی تو اس خبر کو نہیں اٹھایا کہ جو مندر یہاں پر demolish کیا گیا ہم یوٹیوبرز نے مل کر ایک mission start کیا کچھ یوٹیوبرز جو ہیں وہ کراچی بھی گئے اس کی publicity کرنے کے لیے یا ان کے بھک میں آواز اٹھانے کے لیے یا ان کی آواز جو ہے پوری دنیا تک وہاں جانے کے لیے وہ بھی گئے اور ان کے لیے کام بھی کہہ رہے ہیں ان کے اوپر ٹیسٹ میں وہ شامل ہیں تو سر آپ کیا کہیں گے کہ ہندو مندر ہم پچھلے بہت سے experience ہے اس بار تو یہ دو at a time توڑے گئے نا مندر جس میں ایک کو راکٹ کے ساتھ جو ہے launch کیا گیا مطلب اس کو راکٹ کے ساتھ توڑنے کی کوشش کی گئی دوسرا جو ہے وہ ریخہ جی ریشما جی سوری جس میں ان کے مطلب کافی controversy چلی ہے آج بھی وہ court میں ان کا جو ہے وہ trial ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مطلب ان کے جو کاغذات ہیں جگہ کے وہ ان کے ہیں یا fake ہیں یہ کسی مسلم کے نام ہیں اور وہ وہاں پر جو ہے stay لے کر آئے ہیں اس طرح کی بہت سی controversy چل رہی ہے صرف آپ کے کہیں گے کہ آئے دن ہم مندروں کو توڑتے وے دیکھ رہے ہیں minorities کو مٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اور conversion کا یعنی کہ بہت زیادہ عمل دخل ہے لڑکیوں کو زبردستی convert کروایا جاتا ہے اور کیا کہیں گے آپ اس پورے thought process کو اس پورے process کو اور اس کا future کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ سارا thought process اور جو ان کی activities ہیں وہ دنیا میں پاکستان کو بد سے بدنام کرتی جاتی ہیں اور کیا ہے کیا پاکستان میں جو ہو رہا ہوتا ہے وہ دنیا نہیں دیکھتی سب کو پتا ہے Americans ہر data collect کر رہے ہوتے ہیں Europeans کر رہے ہوتے ہیں ایک 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 خبر سب کو ہے تو وہ پاکستان کا یہی حال ہے نا کہ نمبر چار bottom سے نیچے سے ہمارا passport place ہوتا ہے کوئی پاکستان کے اوپر trust نہیں کرتا کوئی foreign investment نہیں آ رہی جس کے وجہ سے یہاں پہ ترقی ہو تو پاکستان میں نقصان کس کا ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کا جو ہمارے حکمران ہیں ان کے تو پیسے they're all stacked in Switzerland, UK, America, Australia سب ہم جانتے ہیں تو عوام پہ یہ سارا بوجھ آ رہا ہے نا اور مندروں کو توڑنا اصل میں مندر یہ دو دو تین سو سال کھڑے ہوئے تھے تو اس سے پہلے تو عوام نے نہیں نہ کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مندر ہے یا نہیں ہے اس کو گرانے والے جو ہیں وہ ایک سیاسی ideological قسم کا کام ہے اور یہ land مافیا کی بھی خبریں آئی ہیں کہ وہ جہاں مندر ہے اس کو گرا کے تو کوئی پلازہ شلازہ بن رہا ہے یہ بالکل میں دیکھتا ہوں جو اسرائیل میں فلسطینیوں کے گھروں کو ایک ایک کر کے وہ لے لیتے ہیں اور ہمارے ہاں بہت رونا دھونا ہوتا ہے وہی سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے کہ وہ اب ان مندروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں پہلے ایک سال میں ایک اظہار ہندو لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور لے جاتے ہیں شاید ابھی بھی اور ان کو کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ساری خبریں دنیا میں ہیں مجھ سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں انڈیا میں کہ ہندوستان کے پاکستان کے ہندووں کا کیا بنے گا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے میں کیونکہ جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہو تو میں کہتا ہوں یار جو حالات ہیں وہ ایک منورٹی کے لیے کوئی گارنٹیز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سلوک برا نہیں ہوگا اب یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے نا کہ جنہوں نے یہ راکٹ چلائے یا اس پہ ٹیلیرزم کا کیس چلائیں اور ان کو انڈر دی لاؤز آف پاکستان جو سب سے سویر ہوتی ہے پنشمنٹ وہ دیں تو وہ انہوں نے کبھی کرنا نہیں ہے انہوں نے کئی ٹیرریسٹوں کو پالا ہوا ہے سب کو پتا ہے کہ وہ اندر صرف نام میں ہیں ان کی موجے موجے ہیں جہاں بھی ہوں تو اس سے پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے ان چیزوں میں تو ایک دن یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے جو بہت ایک دردناک بات ہوگی کیونکہ پہلے توڑا ہندوستان کو اور پھر اس کو توڑیں گے دوبارہ ایک دفعہ تو ٹوٹ چکا ہے نا بنگلہ دیش تو یہ پھر کیا تھا میں نے شروع میں کہا ہے ساری ریسرچ میں نے شو کرتی ہے کہ جس بنیاد پہ پاکستان بنایا گیا وہ ہی اپنے جگہ ایک فلورڈ آئیڈیا ناکس آئیڈیا تھا کہ مذہب کی بنیاد پہ ایک ریاست بناو اور بعد میں پتا نہیں کہ مسلمانوں کے اندر شیعہ سننی جگڑے بریلوی ورسیس دیوبندی جگڑے اتنے ہی ہیں جتنے شاید ہندو اور مسلمانوں کے مذہبی ڈیفرنسز ہیں تو اس کی بنیاد پہ ملک بنانا جو ہے وہی ایک غلط پرنسپل تھا لیکن اب بھی آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں بائی ایکسپٹنگ کہ جو بھی لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کے ایکل رائٹس ہوں چلو آپ اسے اسلامی پبلک ہی کہیں اور قانون میں آپ چلو پریزنٹ آف پاکستان مسلمان ہو جائے باقی ساری چیزیں آپ دنیا کی جو ترقی پسند سوچ ہے اس کے مطابق کرکے یہ ہر جگہ پہ آئیڈیولوجی لے آتے ہیں سائنس بھی پڑھنی ہے تو وہ آئیڈیولوجی کا اس میں وہ کیا کہتے ہیں تڑکہ لگا دیتے ہیں اور تو یہ یہ ایک ایسی رولنگ کلاس ہے جس کو اپنا لوٹ مار کا تو سب ٹیکٹکس آتے ہیں لیکن عوام کو ایک پوزٹیو سوچ دینا آنے والے کل کے لیے کوئی ان کی امنگوں کو زندہ رکھنا اس کی کوئی سوچ نہیں ہے ان کے پاس اچھا سیر آپ بلکل یہ تو آپ نے ٹھیک کہا اور اس طرح کی جو مطلب چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور ایک مشن بنانا چاہیے کہ ہر انسان کو یا ہر کمیونٹی کے تعلق نے کمیونٹی جنہیں کہ آپ کا فرض ہے اگزامپل کے طور پر ہمارے ملک میں اگر مانورٹی رہتی ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو فراہم کریں تاکہ ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں تو ایکل رائٹس ہونے چاہیے تو اسی لیے یہ مشن سٹارٹ کیا تاکہ ان کو رائٹس مل سکیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس قدم سے کیا ان کو رائٹس مل سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں ڈھائی مہینے سے ادھر ہیں تو آپ نے وہاں پر بہت سی ڈیویلپمنٹ دیکھیں چندریان تھری ٹھیک ہے آپ کی ہوتے بھی وہاں پر لانچ کیا گیا آپ ان کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بار بار میں نے بتایا کہ اس کو دنیا کی جو ایکانومی گروہ کر رہی ہے سب سے زیادہ وہ تو انڈیا کی ہے چینہ کی بھی سلو ڈاؤن میں ہے وہ ہوتا رہتا ہے ایکانومی اگر انڈیا وہ ایکانومی نمبر تھری آف دے ورلڈ ہو جائے گی سب سے بڑی شاید چائنہ یا یو ایس سے ہوگی اور پھر اس کے بعد انڈیا ہوگا سو that's bound to happen سب جانتے ہیں بہار سے ویسٹ کے لوگ اور جپین اور ادھر ادھر سے یہاں انویسٹ کر رہے ہیں انڈیا نے ہمیشہ جب انڈسٹلائزیشن اپنی کی تو یہ بھی دیکھا کہ ٹیکنالوجی بھی ساتھ آئے تاکہ یہاں پہ اپنی وہ ریسرچ بھی کریں اور نئی مشینیں بنائیں کئی لوگ مجھے ملے جنہوں نے پاکستان کو مشینری بیچیا ہے بیسٹ سے اگر وہی خریدیں تو اس سے ون فورت کی قیمت پہ انڈیا سے مل سکتی ہے لیکن وہ بھی ٹھپ ہو گئی کیونکہ ایکانومی نہیں ماری چل رہی میرے دوست ہیں عوی جی عوی سنگ انہوں نے بسکٹ بنانے کی فیکٹری لاہور کو دی تھی ٹرن کی اللہ کی جو چلتی رہی اب وہ بھی ٹھپ ہو گئی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں مارکٹ میں لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہے بسکٹ کھانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے تو آپ اپنے ملک کے دشمنی جو ہے وہ آپ کی پالیسی بن جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے انڈیا اس گوئنگ ٹو گو اپ there is nothing which will stop انڈیا ٹھیک ہے بے کل بے کل سر ایسی بات ہے اب سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرانس پی جو ہے انڈیا نے ان کے ساتھ اگریمنٹ سائن کیا ہے کہ اب فرانس کی جو سیٹلائٹ ہے انڈیا راکٹ کے ساتھ لانچ ہوگی اور یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کہ اب جہاں پر انڈیا پہلے دوسروں پر depend کرتا تھا آج ویسٹ والی کنٹریز جو ہیں وہ سیٹلائٹ کے معاملے میں انڈیا پہ depend کر رہی ہیں تو کیا ان کی فرانس پالسی کی اس میں کمال ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی کمال ہے نہیں صرف فرانس پالسی تو کوئی ٹیکنالوجی تو نہیں نہ بناتی ٹیکنالوجی تو یہاں کے سائنٹس بناتے ہیں اور انجینئرز بناتے ہیں تو انہوں نے بہت ایڈیوکیشن دی ہے اور بلکہ انڈیا کا ہمیشہ سپیس پروگرام اپنے قدموں پہ آگے بڑھا ہے کسی کی مدد سے